اسلام علیکم ناظرین میں کوئی خیر باس اکبر ہوں اور آپ مارے یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ہیبا کے کچھ سنے دی اصول ہے بنیادی طور پر ہیبا تفہے کو کہتے ہیں یہ جائدار کو ایک انسان دوسرے انسان کو منتقل کرتا ہے اس کی دو اقسام ہیبا زبانی اور ہیبا تحریف ہیبا زبانی وہ جو زبانی کیا جائے اور تحریف وہ جو لیت کرتی ہے ہیبا زبانی اور ہیبا زبانی آگے اس کی پھر دو ایک سن ہیبا بھاک جائز وارسان اپنے براست میں سے کسی کو ہیبا کر دینا اس کو ہیبا بھاک جائز وارسان کہتے ہیں جن لوگوں پر کعب کعب براست سے کلیکشن ہے ہم دے ہیبا بھاک گیر وارسان اپنے جائز وارسان کے علاوہ کسی کو ہیبا کر دینا وہ ہیبا بھاک گیر وارسان کہلاتا ہے اب ہیبا کرنے کے لیے کوالیفکیشن کیا ہے آکر ہو بالے ہو اور مالک ہو تو وہ اپنی جائز وارسان کسی کو ملتقل کر سکتا ہے اس کے آگے جو بیسیک انڈرینٹنس کی کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پیش کش ہو وہ آفر کرے گا اس کے بعد واحد جو ہوگا وہ آفر کرے گا وہ بنائے جواہ وہ ایکسپٹ کرے گا آفر اور اس کے بعد مرکیت اور قبضہ منت کے لیے ہو جائے گا یہ بنیادی جو ہے وہ سوال ہے کہ جو بنیادی جو اس کے پہلے جو بنیادی حصول ہیں یہ وہ ہیں اب اس میں دو جیوے ہیں ایک ہے ہیبا بھل اغز اور ایک ہے ہیبا بھل شاکل اغز ہیبا بھل اغز ایسا ہے اسی کچھ لے کے کوئی چیز منتقل کرنا یعنی کہ کرنا اس کے لئے قبضہ لازم نہیں ہے تقریبا یہ سیر ہی ہوگی اب بھل شاکل اغز یہ ہے کہ وہ کیسل بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس وقت تک کیسل ہو سکتا ہے جب تک پیسے لے کر منتقل نہ کر دیا جب وہ منتقل ہو جائے تو وہ کیسل نہیں ہو سکتا اچھا ایک بڑا اسمپریٹی کا سوال ہے یہ سب لوگ کے لئے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اب بھل ٹوچ سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حبہ ٹوٹ سکتا ہے اب ٹوٹ کیا ہوں سکتا ہے جو یہ آفور ایکسپٹنس اور ڈلیور اپوزیشن ہے اگر ان میں سے کوئی بھی انگلیجرس مس ہو گیا نا اب اگر اس لحک کے مطابق حبہ ہوا تو وہ ٹو میں اینڈور سکتا یہ اس کا جواب ہے کہ حبہ اگر اس سارے لحک کے مطابق ہوا ہے تو وہ نہیں ٹوٹ سکتا لیکن اگر اس کے خلاف ہوا ہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے یعنی اس میں کوئی ایک انگلیجرس مس ہے اب اس میں اگر چیز کیا تھی یہاں بڑا خاص سوال ہے یہ کافی لوگوں نے کیا ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی تمام جائدہ حبہ کر سکتا ہے تو گل کر کوئی بھی انسان اپنی تمام جائدہ بھی حبہ کر سکتا ہے اب حبہ پہلی تو بات یہ ہے قبضہ اس کا کیسے ہوگا نمبر ایک جائداد اور قبضہ منتقل ہو جائے یہ تو پہلی صرف نمبر دو اگر کسی ایک ہی جگہ پہ بندے رہ رہے ہیں تو وہ اعلان کر دے کہ میں نے پیسے دے رہی ہیں تو وہ اس کی بونا فرڈی ثابت ہو جائے گی کہ وہ اس نے منتقل کر دیا اگر کوئی قرآدار ہے تو قرآدار کو اگر حبہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس قرآدار کو اگلے جس قرآداری کے جائداد ہے وہ اگلے کو بتا دی کہ آپ قرآدار اس کو دے رہنا کہ وہ قرآدار کو بتا دینا کہ میں نے حبہ کر دیا ہے اچھا کیا ناقابل تقسیم پرابٹریز جو ہوتی ہیں جو تقسیم نہیں ہوتی کیا اس پر ہیپا ہو سکتا ہے مسلم چراغہ ہے عبادت گا ہے قبرستان ہے اس پر نمبرو بنے ہوتے ہیں کیا وہ ہیپا ہو سکتی ہے تو وہ ہیپا نہیں ہوسکتی وہ ہیپا اس لیے نہیں ہوسکتی کہ اس کے لیے قبضہ لازو میں نے اس پر پورے گموں کا قبضہ نہیں ہوسکتا ہے کسی دس پہ سے یہ قبضہ نہیں ہوتا اب اس میں اگلی چیز ہے کہ کیا اب ہیپا کسی فیوچر پیولٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ پرانوز دور میں جائے گا اس کے لیے ہوسکتا ہے تو یہ ہوسکتی نہیں ہے اس پر کہوں گے یہ بے کے لیے قبضہ مکتا کرنا لازمی ہے دوکرے سے کیا گیا ہیپا کیا قابل قبول ہے مسئلہ کسی بنا نے پیسے دینا اب جناد ہیپا کرنا پیسے نہ دینا پڑے تو قبول ہے دوسرا کسی کے گئے بچوں کا کیس ہے بچوں کا کیس اخلاف دیگی ہوگا اس میں پیسے دینا ہے تو وہ کہتوں گے قبول ہے تو دوکرے سے کیا ہیپا کی ناقابل قبول ہے وہ قبول نہیں ہے یعنی دوکرے سے کیا ہیپا کیا چیلنج ہو تو ختم ہو سکتا ہے